زباد سے ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ہر شخص اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جائے گا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے غفور الرحیم ہے اور بخشنے کو پسند فرماتا ہے اس نے رحمت اپنے اوپر خود فرض کر دی ہے لکھ دی ہے کہ مجھے رحمت بھیجنی ہے اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جب گناہ کی معافی مانگ لی جائے کیونکہ بہن کا یہ سوال تھا کہ توبہ کے بعد بھی کیا سزا ملے گی اللہ تعالیٰ نے حدیثِ قدسی میں فرمایا ہے کہ جب سچے دل سے بندہ توبہ کی دعا کر لے تو وہ ایک بار بھی یہ شک نہ کرے جانے دعا قبول ہوئی کے نہیں جانے میری توبہ قبول ہوئی کے نہیں توبہ کی اس میں شک نہ کرے دعا شک نہ کرے اللہ تعالیٰ سے جب آپ اپنے گناہوں پہ پچھتا کر توبہ کرتے ہیں یعنی توبہ کی وہ ہونی چاہیے حقیقت جو حضرت علی نے کہی حضرت علی نے فرمایا کہ منافقوں جیسی توبہ نہیں کرو اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ بلکہ گناہ جو ہے اس پر شرمندہ ہو پچھتا رہے ہو صدق دل سے صدق دل سے اللہ سے یہ اہد کریں اب نہیں کریں گے اور جو کر لیا اس پہ ماف کر دو اس پہ ماف کر دو یہ چار پوائنٹس اگر آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے تو اور آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو رحیم غفور ستار سب سمجھتے ہوئے اس پہ بھروسہ بھی ٹھیک ہے اور مزید سوالات ہیں دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہاتھ دکھانا شرک ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے عراف کے پاس جانے سے بلکہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی اس شخص کی جو کسی ایسے انسان کے پاس جائے اور اس سے پوچھے کہ میرا مستقبل کیا ہے اور کاہن اور ان کی باتوں پر مرا فرمایا ہے ٹھیک ہے بلکہ انشاءاللہ اس پر ایک دو روز میں ہم بات بھی کریں گے اعتقاف کے بارے میں بہن نے پوچھا کہ والدہ کی خدمت کرنا چاہتی ہیں تو جب اللہ کے رسول نے جہاد سے بھی افضل قرار دیا والدہ کی خدمت کو تو اعتقاف تو اس کے بعد آتا ہے سبانا اعتقاف بھی کریں اور والدہ کی خدمت بھی کریں انشاءاللہ ان کو دہرہ عجر ملے گا اس کے علاوہ ایک بہن نے سوال کیا ہے رشیدہ نے اپنے والد کے بارے میں انہوں نے اپنی بات چیت کے دوران ایک بات کہی جسے میں کریکٹ کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے والد کے نام کا عمرہ بھی کیا زندہ کے نام کا عمرہ نہیں کیا جاتا اچھا دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ والد کا حق کیا باقی ہے جبکہ انہوں نے ساری عمر ان کی بے رخی پر صبر کیا ہے حقوق العباد میں ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہمارا حق باقی رہتا ہے جو اپنا فرض ادا نہیں کرتا وہ گنہگار ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی اپنا فرض ادا نہ کرے تو ہم بھی نہ کریں ہمیں اپنا فرض ادا کرتے رہنا ہے جتنا ہمارے بس میں ہو صحیح ہے